بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے بخشش طلب کریں خواہ وہ ان کے قریب رشداری کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرقین جہنمی ہوتے ہیں اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے ظاہر ہو گئے بلا شباہ ابراہیم نرم دل اور بردبار انسان تھے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا حتیٰ کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے سورہ الطعبہ آیت نمبر 113, 114 اور 115 اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ